جی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو اینے تا ویلوگ ویلوگ لیٹ آنے کی ایک وجہ ہے مجھے فیور ہو گیا تھا اس کی وجہ سے ویلوگ نہیں آرہا تھا تو خیر ویلوگ اپنا آج کا سٹارٹ کرتے ہیں ٹائٹل میں جیسے آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جتنے میرے اب تک کے ایکسپنس ہوئے ہیں وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں اچھا اس طرح کی ویڈیو بنانے کا پرپس صرف یہ تھا کہ میں اب جا رہا ہوں ایک اور مشن میں تو مشن میں جانے سے پہلے مجھے خیال آیا ہے کہ اب تک جتنے خرچی ہیں ایک تو وہ شیئر کروں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کو پرائسیز کا پتا چل دے گا جتنی پرائسیز میں کام ہوتا ہے اور مزید جو میں کام کرواؤں گا اس کی بھی پرائسیز آپ کو بتاؤں گا پرائسیز شیئر کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ زیادہ ریلیٹ کر پاؤں گے اچھا اس طرح کی ویڈیو بنانے میں محنت بھی بہت زیادہ لگتی ہے کیوں اس میں آپ نے ٹرانسیکشنز چلانی ہوتی ہے اب اس پر بڑا ٹائم ٹیکنگ ویڈیو ایڈٹ کرنے میں تو اب یہ تھا کہ اس طرح کی ایک ویڈیو بنانی تھی ایک تو اب بنا رہا ہوں ایک جب پوری ڈن ہو جائے گی ایک اس کی ویڈیو ہے اس سے پہلے ایک مشن پر جا رہا ہوں اگر تو وہ ایکسیکیوٹ کر گیا آپ کو ایندہ آنے والی ویڈیو میں معلوم ہو جائے گا باقی اگر وہ چیز ایکسیکیوٹ نہ ہوئی تو اب آپ موڈیفکیشن مزید دیکھیں گے اب سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس کے فلور میٹنگ سے میں نے سب سے پہلے کروایا تھا اس کا فلور میٹنگ فلور میٹنگ کی کوسٹ مجھے آئی تھی اٹھائی سو تو پوری گاری کو میں نے فلور میٹ کروایا تھا دن سینکنڈ سٹیپ میں میں نے کروایا تھا سموگ پیپر سر فرنٹ لائٹ میں اور بیک لائٹ میں تو اب یہ تھا کہ جیسے ہی میں نے سموگ پیپر ڈن ہوئے تو ایک دم سے اس کی گاری کے لوگ کی اپک لوگ ہوگی اس کے بعد اس کے بعد میں نے اس میں بلپ چینج کروایا تھے جو کہ پارکنگ لائٹ بلپ تھے تو وہ میں نے کروایا تھے بلو یہ ابھی آپ کے سامنے نظر آئے گا یہ چیک کریں یہ میں نے بلو کروایا تھے اس کے بعد میں نے بیک لائٹس پیپر کروایا تھے تو یہ سموگ پیپر بیسی کر لی تو اس کی سب کی مجھے کوسٹ پڑی تھی اراؤنڈ ایٹین ہنڈرڈ فرنٹ کی اور بیک کی سموگ پیپر کی دن میں نے کروایا تھی سیڈ پوشز تو سیڈ پوشز کی کوسٹ مجھے راؤنڈ پڑی تھی فائف ہنڈرڈ کی تو میں نے بلیک کلر چوز کیا تھا تو بلیک کلر ایسا میرا فیوریٹ ہے تو یہ نپا لیتر کی ہی ٹائپ ہی ہے مگر نپا لیتر نہیں کہہ سکتے مگر قوالٹی بہت اس کی اچھی تھی تو آپ کے سامنے ہی ہے جو یہ ڈیزائنز بنے ہوئے تھے یہ آرڈی کسٹم انہوں نے پہلے سی بنائے ہوئے تھے تو میں نے بنی بنائی سیڈ لی تھی تو فٹنگ سارا کچھ ملاب ملوک ہے تو مجھے یہی کوسٹ پڑی تھی 5500 ہے تو اس سے بھی ایک دم سے گاری کی look کی چینج ہوگی ہے آپ کے سامنے اور دن میں نے کروایا تھا سپری کے ساتھ سپری مجھے ایک بوٹل کوسٹ پڑی تھی فور ففٹی کی تو یہ لگی تھی تقریباً پانچ بوٹلز لگی تھی سپری کی تو آپ اس کی فینشنگ چیک کریں فینشنگ بری کمال کی تھی باقی شوٹ آؤٹ ہے بہت اچھا انہوں نے کام کر کے دیا تھا سپری کی فینشنگ بری کمال کی آئی ہے ابھی آپ مزید آگے بھی دیکھیں گے اس کا ڈیشپورڈ اس کے سارا میں نے انٹیریا پورا ہی بلیک کروایا تھا تو پلرز وغیرہ اور اس کی بیک سائی ڈکی وغیرہ سوارا بلیک میں نے کر دیا تھا ایون گلاس پر میں نے اس کی چھت بھی بلیک سپری کروا دی تھی تو فینشنگ بری کمال کیا ہی اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے یہ گریل نظر آ رہی ہے فرنٹ کی پٹی نظر آ رہی ہے یہ میں نے ریڈ کروا ہی تھی آگے جا کے آپ دیکھیں گے اس کو میں نے بلیک کر دیا تھا ریڈ بڑا یعنی آئی کیچی کلر ہو رہا تھا جب بھی آپ بیٹھتے تھے آپ کی یعنی انٹینشن سب ریڈ کلر میں جاتی تھی اور جو کہ مجھے ایریٹیٹ کر رہی تھی تو بعد میں میں نے چینج کروا دیا تھا بلیک سپری میں نے اگین کروا دیا تھا اس کے اوپر دن میں نے ڈیسائیڈ کیا کیوں اب یہ ہے کہ بلیک کی جائے تو میں نے چوز کیا گروسی بلیک جو کہ مجھے کوسٹ پڑی ہے یہ اٹھتی سو کی ٹھٹی ایٹھ ہنڈرڈ کی تو اچھاتے ریپ کی ہے تو اب یہ گروسی بلیک ریپ پیپر کا سین یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ایک پروٹیکٹر شیٹ ہوتی ہے جب اس کو اتارتے ہیں یہ تو سیٹسفیکشن بڑی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو فینشنگ نکل گیا پیپر کی وہ اپک لک ہو جاتی ہے جیسے ہی آپ ریپ پیپر کرواتے ہیں اچھاتے ریپ کرواتے ہیں بلیک یہ دیکھیں یہ دن ہو گیا یہ بھی پینا ہے چیک کریں جیسے میں نے کو بتایا تھا کہ یہ ریڈ کلر جو اسی گریل اور دمیانو جی پٹی میں میں نے کروایا تھا تو وہ مجھے سہی نہیں اچھا لگ رہا تھا تو اب یہ کہ میں نے سپری کی بوٹل تو لے لی تھی میں نے کہا وہ تو میں نے کروا ہی رہا ہوں کیوں نہ ہی طفحہ لاشٹ فینشنگ کورٹ کیا جائے ڈیشپورٹ میں بھی اور باقی دروازوں میں بھی اور وہی یہ لاشٹ کورٹ میں نے کروایا تھا بلیک یہ بسیکلی میٹ بلیک سپری میں کروا رہا ہوں ساری جگہ دین میں نے کسٹم پلیٹس بنوائی ہے صرف انسٹاگرام کی ریلز وغیرہ کے لیے کام آئی گی تو جو کہ میری کسٹ راجبود رانہ ہے تو اس لیے میں نے پھر اپنے کسٹ کے مطابق ہی پلیٹس بنوائی تھی موسیقی اتنی موڈیفیکیشن کے بات اب سین یہ ہوا کہ گاری میں نے وائبریشن بار کی کافی اب میں نے جو انجوائی کرنا تھا جو جتنی میں نے موڈیفیکیشن کروائی تھی میں نے سوچا تھا انسٹاگرام کی ریلز وغیرہ میں آپ کرواتا ہوں مگر گاری کی وائبریشن اتنی بار کی تو اب یہ تھا کہ ایک دو میکینک کو سمجھ نہیں ہے ڈیاغنوز کی نہیں جا رہی تھی چیز اب بس ہی نیو آ تھا کہ اس کی وائبریشن میں نے ختم کروائی بڑی مشکل سے تو اس کا ولوک اوری ایک ہے یہ تھا آج کا ویری انٹرسٹنگ ولوک انٹرسٹنگ اس سے آپ سے ہے کہ انفرمیتیف کافی تھا باقی یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک بھی کریں ایک اچھا سا کمنٹ بھی چھوٹ دیں اس کے بعد چینل کو یا سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا ملتے ہیں پھر ایک ایسے انٹرسٹنگ ویڈیو اور بلوک کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے گھرولوں کا بہت خیار رکھئے گا مجھے دیاب اجازت اللہ حافظ